بسم اللہ الرحمن الرحیم یتیموں کو نہیں پالا ہواری پال رکھے ہیں امیرِ شہر نے شکاری پال رکھے ہیں سنتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بڑے نقصانات ہیں لیکن سوشل میڈیا کے جو فوائد ہیں اس سے کسی طور پر بھی انکار ممکن نہیں ہے سوشل میڈیا آنے واحد میں وہ کچھ سامنے لے آتا ہے جو یہ حکمرانِ شرافیہ بیوروکریسی جو ہے وہ عوام کی نظروں سے اوجل کر رہے ہوتے ہیں دوستو چونکہ میں بھی اسی پروفیشن سے منسلک ہوں اس لیے میرے لیے یہ زیادہ تکلیف دے بات ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں بات کچھ ایسی ہے کہ لاہور میں جس دن لاہور سیشن کورٹ میں ایک شخص کا قتل کیا گیا تھا ایک شخص کو دن دیارے عدالت میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا اسی دن اسی سیشن کورٹ کے سب سے بڑے جج جسٹرک اینڈ سیشن جج جو تھے وہ لاہور میں ہی اس قتل کے بعد کی میں لاہور میں ہی اپنے عزاز میں ایک الودائی تقریب میں دلہ بنے ہوئے ساتھ اپنے ججز کے بگیوں پر سوار شادیانے بجائے جا رہے تھے پھول کی پتیاں نچاور کی جا رہی تھی ملی نغموں کے ساتھ ہندوستانی گانے گانا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کو ویڈیو میں بھی سنائیں گے کہ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا موسیقی 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 یہ ججز کا رویہ ایکٹ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب میں نے تو یہ خود تو نہیں کیا تھا ہم نے بلکہ بار نے ہمارے لئے یہ کیا تھا تو بار کے کہنے پر کیا یہ سارا کچھ خود پہلے کر لیتے ہیں جو اب انہوں نے بار کا نے اگر ان کے لیے یہ سارا کچھ انتظام کیا یا انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دیا تھا کہ لاہور میں کیسز جو تھے وہ انہوں نے ریزولٹ کر لیے تھے اور لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو گیا تھا اور جناب لاہور کی عدالتوں میں مطاحت عدالتوں میں پرسکون حالات ہو گئے تھے اور جناب ججز اور مطاحت عملہ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ پرشانیاں حل کر رہا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور سمیت سات ججز کو فوری طور پر او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے ان ججز میں آٹھ اگست کو لاہور سے سائیوال تبدیل ہونے والے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کیسر نظیر بٹ کے علاوہ لاہور ہی کے اندر کام کرنے والے ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز محمد یونس عزیز امجد علی شاہ محمد ریاض محمد عساق حاشر سینئر سیول جج شکیب عمران کمر اور ہدایت اللہ شامل ہیں ذرائع کے مطابق ان ججز کو او ایس ٹی بنایا جانے کی وجہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی وہ ویڈیوز ہیں جن میں ساہیوال تبدیل ہونے والے سیشن جج لاہور کیسر نظیر بٹ کے عزاز میں دی گئی الودائی تقریب کے دوران جو ہے وہ غیر روایتی انداز اپنایا گیا ان ویڈیو کلپس پر سوشل میڈیا سارفین نے اپنے انداز میں شدید تنقید کی اور کر رہے ہیں ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ لاہور سے ساہیوال تبدیل ہونے والے سیشن جج کیسر نظیر بٹ کو بینڈ باجوں کے ساتھ ایک بگی میں سوار کر کے لایا جاتا ہے لاہور کینٹ کے جوڈیشل افسران نے ہار پیناتے اور پتیاں نچاور کر رہے ہیں اور اس موقع پر پس منظر میں ملی نغموں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی گانے کی دھنے بھی بج رہی ہیں دوسری ویڈیو میں خواتین ججز اور خواتین وقلا سیشن جج پر پھولوں کی پتیاں نچاور کر رہے ہیں جبکہ ایک ویڈیو میں گلدستے دیکھ کر سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ الودائی تقریب جوڈیشری کی روایت ہے لیکن اس تقریب میں جو انداز اپنایا گیا وہ ججز کے شایانے شان نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی عمام کی طرف سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے فوری نوٹس لینے پر ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روڈ نوٹفکیشن نمبر پچاسی چھاسی اور ستاسی کے تحت صاحب تقریب سمیت تقریب میں پیش پیش سات ججز کو او ایس ٹی بنا دیا ہے کویا کہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی مجھے بھی کراچی کے ہمارے دوست ہیں وکیل صاحب بڑے سینیر ایڈو کیٹ ہیں انہوں نے وہاں سے یہ ویڈیو بھیجی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھے کہ یہ کیا ہو رہا میں نے کہا جی آپ کے لاہور میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے بعد یہ نہیں الودائی تقریب ضرور ہونی چاہیے تھی لیکن آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو ویڈیو ہمیسی اپنی گفتگو میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے رپورٹ پیش کی ہے یہ نیشنل نیوز پیپر میں پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے میں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا تو جناب یہ صورتحال بنی ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں شرم آنی چاہیے اشرافیہ کو حکمرانوں کو ججز بھی اپنے آپ کو وہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ شاید ہم بھی کوئی وائس رائے ہیں وہ جو انگریز تھا جو وہ اس طرح آیا کرتا تھا بگیوں پر سوار ہو کر ان کو پروٹوکول ملتے تھے اس میں قصور جو ہے ہمارے بکلا کا بھی ہے جو کہ ججز کے ساتھ تصویریں بنانے کے لیے اور بعد میں اپنے آپ کو ججز کا قریبی ساتھی جو ہے وہ ثابت کر کے بزنس لینے کے لیے یہ ہمارے بکلا جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ البدائی تقریب میں یہ ٹرنڈ بنایا ہے یہ بھی قابل مضمت ہے مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر ویڈیو مت بنائیے گا کیونکہ جزانہ آپ نے عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا تو یہ ججز کے خلاف ہے میں نے کہا یہ ججز کے خلاف نہیں ہے یہ لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے حق میں بنائی جا رہی ہے کہ جناب لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس قاسم صاحب نے قاسم خان صاحب نے جو ایکٹ کیا ہے فوران رییکشن کیا ان کو اوہسٹی بنایا ہے ہم ان کے حق میں یہ بنا رہے ہیں اس اقدام کو ہم ان کو شاباش دے رہے ہیں ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ کوئی تو ہے جس نے اس کا ایکشن لیا ورنہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جانا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلا دوست جو ہے بار کے عددار جو ہیں وہ ضرور ججز کے ساتھ کنڈیوسیو انوائرمنٹ رکھیں اچھا سلسلہ رکھیں لیکن ہماری روایات جو ہیں ان کو مت بھولے اور ججز کے ساتھ ججز کو بھی چاہیے کہ وکلا کے ساتھ اتنا کلوز انٹریکشن رکھنے کے بعد بعد میں پھر وہ اب ہمارے وکلا کے خلاف تو وکلا گردی کی باتیں جو ہیں بلکہ اسی سیشن ججز ساتھ کے دور میں وکلا کے خلاف متحد عملے نے سٹرائک بھی کی تھی تو ظاہرہ سیشن ججز ساتھ کی اشیر بات کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا برحال میں اتنا ہی تفسرہ کروں گا جتنا پرنٹ میڈیا نے بات کی ہے اور میں یہاں پر سلام پیش کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ چیف چسٹرز کاسم خان صاحب کو دوستو آپ اس میں ویڈیو بھی آپ کو ملازہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جس دن یہ تقریب ہو رہی تھی وہاں پر ایک قتل بھی ہوا تھا وہ قتل والی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ آپ کو اسی ویڈیو میں یہ جو خوبصورت انداز میں شدید بارش ہوئی ہوئی ہے برے علاہات ہیں لاہور میں اس دن لیکن وہ بگی میں ہیں اور وہ جناب یعنی کہ گویا کے بہت دقریبی جو ہے وہ کینسل کر دیتا ہے کہ یہ کیا لیکن یہ شاہانہ یہ شاہانہ انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوام کچھ اور ہیں اور یہ شرافیہ یہ حکمران طبقہ جن میں اب ججز بھی اپنے آپ کو اسی طرح جس طرح وائس رائے ہند آیا کرتا تھا پاکستان میں اس طرح سمجھنا شروع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے آخر میں چند بات چند مصرے کہوں گا امید ہے کہ میری جو یہ روایت شکنی ہے اس کو کچھ لوگ حضم کریں گے میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم و تشدد کے خلاف اے میری دلہنِ اعزادی افکار و شعور تیرے ہونٹھوں پہ مبھالے سے لگاتا سرخی نوکن ایزہ سے اٹھاتا گھونگٹ لیکن میرے افعال میں اقوال کی تصدیق نہیں میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہے ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے ایک دن آئے گا حالات بدل جائیں گے ظلم کے بت میرے ہاتھوں پگل جائیں گے بار اسوسییشنز کے الیکشنز اور جو رویہ باز بکلا کی طرف سے اپنایا جاتا ہے جس سے جججز کے اندر جو ہے وہ راغنت پیدا ہو گئی ہے اس میں کسور وار تو چند لوگ ہیں لیکن پوری عوام کو بھکتنا پڑتا ہے آپ دیکھ لیں چھے چھے ماہ سے کیسز ویسے پڑے ہوئے ہیں ڈیٹے پڑھ رہی ہیں کرونا آگیا جی اب چھٹیاں آگئی اب یہ ہو گیا گرمیوں کی چھٹیاں ہائی کورڈ میں ظلم دیکھیں دو ماہ سے چھٹیاں چل رہی ہیں برحال شاخِ تمنا ہری ہے چلی تو نہیں عشقی آگ بڑی ہے بجی تو نہیں اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو لہاؤ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ